جس عورت نے اپنی اولاد کے اخلاق سوارنے پر توجہ نہیں دی اس نے دوہین رسالت کی جس عورت نے اپنے شوہر کو خوش رکھا گویا اس نے اپنے اللہ کو خوش رکھا مومن کی فراست چاہتے ہو تو اپنے دل کو نورِ الہی سے منفر کرو ولایت یہ ہے کہ بندہ خود سیاہ ہو اور اس کا قلب ذکرِ الہی سے بیدار ہو عورت وہی ولی ہے جو پوری عادت سے کنارہ کش رہے اور ہما وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے دستارِ فضیلت کے خواہاں ہو تو حیوانیت چھوڑ کر انسانیت کو اپنا تمائے نفس بناو اخلاص یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے ذمہ کاموں کو فرمانِ خدا کے تحت صحیح انجام دینے میں کوشہ رہے عورت کو پورا کرنا آسان نہیں لیکن اس کی کلائی اور پیشانی پکڑ لو تو وہ دھیلی بڑھ جائے گی جب ابتداؤ انتہا کا مالک اللہ تعالیٰ عز و جل ہی ہے تو پھر اس سے بھاگنے کا کیا حاصل کیوں نہ اس کے اس سمندر میں اپنے آپ کو سمو کر اس کی رضا حاصل کی جائے اللہ تعالیٰ عز و جل کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے اس کے فرمان کے مطابق رگ جان کے قریب ڈھونڈو وہ بسیار کوشش سے مل جائے گا عبادت کا صحیح لطف چاہتے ہو تو رات کو تنہائی میں عبادتِ الٰہی کرو بلا توبہ مغفرتِ الٰہی پانے کا دعویدار جھوٹا ہے اور اس کا دعوی محض قضب